ہی گائز گوڈ مولنگ اور بیک ٹو مائنی ویلوگ کیسے آپ سب امید کرتا آپ سب خیریت سے ہوں گے ایک ویلوگ ہم اپنا اینڈ کر کے دوسرا ویلوگ ہم اپنا سٹارٹ کر رہے ہیں جیسے کہ لاسٹ ویلوگ ہم آپ نے دیکھا ہم لوگ آئے تھے سندھ میں ہمارا سفر جاری ہے ہم لوگ آئے تھے امروڈ شریف کے مسجد دیکھا ہے آپ لوگوں کو اور دربار دیکھا ہے اور ابھی ہم لوگ آئے ہیں امروڈ شریف کے اس مسجد کے پاس جو کہ بہت ہی فیمس مسجد ہے اور جو دریا کے بیچوں بیچ ہے جس کا ایک بہت بڑی تاریخ بھی ہے تو ابھی ہم نے اپنا گاڑی یہاں پر پارک لگایا ابھی جو ہے نا وضو کرتے ہیں اور چلتے ہیں مسجد میں نماز بھی پڑھتے ہیں اور اس کی پوری تاریخ بھی ہمارے چاچو ہمارے ساتھ ہیں ان کو پتا ہے کیونکہ انہوں نے پڑھا ہے تاریخ تو ان سے تاریخ بھی جانتے ہیں تو بہت ہی مزے دار ہے تو چلتے ہیں پہلے وضو کرتے ہیں ٹنڈ بھی بہت زیادہ ہے گائز میرے ہاتھ آپ دیکھ سکتے ہیں بلکل سن ہو گئے ہیں تو وضو کرتے ہیں اور پھر چلتے ہیں مسجد نماز بھی پڑھتے ہیں اور آپ لوگ کو اس کی تاریخ بھی بتاتے ہیں تو چلتے ہیں پہلے وضو کرتے ہیں اس کے بعد پھر ملتے ہیں فائنلی آگئے ہیں مسجد کے پاس یہ ہے امروڈ شریف کا مسجد گائز یہ دیکھیں اس طرف بھی دریا چل رہا ہے دریا کا پانی ہے اور یہ مسجد ہے بیچ میں یہ مسجد ہے اور اس طرف بھی دریا ہے یہ دیکھیں گائز مسجد کے نیچے سے دریا کا پانی جا رہا ہے یہ پلر ہے یہ بھی پلر ہے یہ دریا ہے اور اس طرف بھی دریا ہے گائز یہ دریا کے بیچوں بیچ ہے یہ مسجد اور اس کی بہت بڑی تاریخ ہے اس مسجد کی تاریخ بھی انشاءاللہ آپ لوگ کو بتائیں گے تو یہ راستہ جاتا ہے یہاں سے مسجد سے بہر کے طرف اور تھوڑا آگے جا کے آپ کو دکھاتے ہیں مسجد یہ دیکھیں گائز دریا کے بیچوں بیچ مسجد کے ایک اس طرح پلہ رہے اس طرح پلہ رہے بیچ سے دریا بہر رہے اس طرح بھی دریا ہے دیکھیں یہ دریا بہر رہے اور بیچ میں مسجد کا راستہ جارہا ہے اور یہ چھوٹا اور پیارا سا مسجد ہے بیچوں بیچ دریا کے بہت ہی خوبصورت اور بہت ہی مزیدار مسجد ہے اور یہ راستہ جا رہا ہے مسجد کے بہر کے طرف فینلی مسجد سے ہو گئے فارغ نماز ماز پڑھ کے واپسی نکل گئے ہیں اپنے سفر کے طرف ابھی یہاں سے ہم لوگ جائیں گے سکر اور پھر وہاں سے دیکھیں گے کہ کس طرف کا ہمارا پروگرام بنتا ہے تو ابھی پہلے چلتے ہیں سیدھا یہاں سے سکر کے طرف ابھی نکل گئے ہیں ابھی کچھے روڈ پہ ہیں اور اس کے بعد پکے روڈ پہ آئیں گے اور اس کے بعد پر چلیں گے سکر یہ کچھا روڈ جا رہا ہے سیڈ پہ پانی ہے اور جو ہے نا دیہات علاقہ ہے فینلی گائز بریک کے یہاں پر ابھی پٹرول فول کریں گے گاڑی کا ٹینک خالی ہو گیا ہے صبح سے سفر کر رہے ہیں تو ٹینک خالی ہو گیا ابھی یہاں پر پٹرول فول کرتے ہیں دیکھتے ہیں کتہ پٹرول آتے ہیں بائی فول کرنا پٹرول فول کرتے ہیں اور اس کے بعد پر نکلتے ہیں اپنا سفر کنٹینیو کرتے ہیں بارہزار اچھ سفر ہو گیا ہے فول یار اس میں زیادہ آ گیا ہے ہاں چلو آگئے ہیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمرو بن نابس رضی اللہ عنہ کے قبر مبارک پر ابھی چلتے ہیں اندر قبر مبارک کے پاس دعا کرتے ہیں آپ لوگ کو بھی دکھاتے ہیں قبر مبارک ہم لوگ جا رہے ہیں یہ راستہ ہے وہاں پر آگئے صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک ہے تو چلتے ہیں وہاں پر آپ لوگ کو دکھاتے ہیں گئیز یہ ہم لوگ جا رہے ہیں ابھی یہاں پر سلو سلو بات کر رہا ہوں اس وجہ سے کہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک ہے تو اس وجہ سے جو ہے نا عطب کا تقاضی ہے بلکل سلو سلو بات کر رہا ہوں تو ابھی چلتے ہیں وہاں پر اندر آپ لوگ کو دکھاتے ہیں صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک لوگ آئے تھے یہاں پر صحابی رسول حضرت عمر بن عبسہ حضرت ماز بن جہنی اور عمر بن اقتب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قبر مبارک پر یہاں پر ہم نے زیارت کی اور دعا کی ہم نے تو ابھی ہم لوگ فائنلی واپسی نکل رہے ہیں یہ ہیں جو ہے نا سکر میں اور یہ محبوب گوٹ کا نام ہے محبوب گوٹ اور سکر کے پاس ہی ہے ہم لوگ آئے تھے یہاں پر ہم نے دعا کیا ہے وہ پیچھے آپ لوگوں کو دیکھ رہا ہوگا گائز وہاں پر صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قبر مبارک ہیں اور ابھی ہم لوگ نکل رہے ہیں واپسی کے طرف تو ابھی تقریباً کوئی ساڑھے تین چار بجنے والے ہیں تو ابھی چلتے ہیں پہلے کہیں پر بریک کرتے ہیں کھانا شانا کھاتے ہیں توڑا فریش ہوتے ہیں ریسٹ کرتے ہیں صبح سے ہم نے کوئی ریسٹ نہیں کیا ہے وہی صبح کے پانچ بجے کے نکلے ہوئے ہیں ایک جگہ چائے پیا اور دو بریک آولی تھے ایک وہ حضرت امروٹی شریف کے مزار پر گئے تھے اور دوسرا امروٹی شریف کے مسجد پر وہاں پر ہم نے نماز پڑھا تھا اور تیسرا بریک ہمارا ڈارے کیا یہ صبح کے وہ پانچ بجے کے نکلے ہوئے ہیں ابھی تقریباً ساڑھے تین چار ہو رہے ہیں تو چلتے ہیں گائز پہنچ گئے ہیں سکر پل پر یہ سکر دریا کے بیچوں بیچ یہ پل ہے اس کو سکر بیراج بھی کہتے ہیں اور ایک سکر بیراج دوسرا بھی ہے لیکن وہ اس طرف ہے بازر کے اندر ہے ہم لوگ بہر سے جا رہے ہیں ہم لوگ ابھی بائی پاس سے جا رہے ہیں تو وہ پل اس طرف ہے اور یہ بائی پاس میں ملا وہ شہر کے اندر سے ہوتے ہوئے جاتا ہے یہ ہے سکر کا سنٹر جیل اور بہت ہی مشہور اور تاریخی جیل ہے اس کے چار دیوار ہیں اور اس کی تاریخ بھی بہت زیادہ ہے وہ آپ گوگل پہ سرچ کر سکتے ہیں ہم لوگ ابھی ڈارک جا رہے ہیں وڈرہ دادو یہاں پہ بند ہے وڈرہ دادو یہاں پہ بند ہے کون ہے وڈرہ دادو کیا ہوگے بتاؤنا گائز ہمارے مفتی صاحب کرے وڈرہ دادو یہاں پہ بند ہے لیکن میرا پوچھا ہم وڈرہ دادو ہے کون مفتی صاحب آس کے چہرہ چھپا رہے ہیں نہیں بتا رہے بتانے کیا وجہ ہے گائز یہ ہے سامنے روہڑی یونوورسٹی جو کہ بہت بڑا یونوورسٹی ہے اور بہت فیمس اور مشہور یونوورسٹی ہے ابھی ہم لوگ جا رہے ہیں آگے کے طرف کہیں ابھی تک بریک نہیں کیا ہے یونوورسٹی کا بورڈ تو ہمیں نہیں مل رہے ہیں عرور یونوورسٹی لکھا ہوا تھا عرور یونوورسٹی ہے پہنلی گائز ابھی سکر سے ہم لوگ ٹرن کر رہے ہیں ابھی یہاں سے سیپائے کے لیں گے اور پھر جو ہے نا ایم فائیف پہ چھڑ کے سیدھا چلیں گے ریمیار خان کے طرف یہ ہے روہڑی ٹول پلازا یہ دیکھیں گائز کیسا پیارا روڈ ہے یہ لی گائز بریک کیا یہاں پر نماز پڑھنے کے لیے سامنے مسجد ہے اور اس طرف ہوتل ہے اور یہ ہوتلز ہیں سامنے ہمارا گاڑی کڑا ہے یہاں پر آرم گئے ہم نے نماز پڑھا اور نماز کے بعد جب وضوع کیا ٹھنڈ لگا تو اس کے ساتھ پر چائے تو مسٹ ہے اب چائے انجوئے کر رہے ہیں باقی دوست مسجد کے اندر ہیں اتنا ٹھنڈ ہے گائز اتنا ٹھنڈ ہے کی کیا بتاؤں ساری دوست مسجد کے اندر بیٹے ہوئے میں آیا بہر چائے انجوئے کر رہا ہوں تو ہم نے کہا کیوں نہ چائے پیتے ہیں اور اس کے بعد پر اپنا سفر کنٹینیو کرتے ہیں ابھی ہم نے اثر کا نماز پڑھا اور اس کے بعد پر مغرب کے لئے بریک کریں گے موٹر وی موٹر وی ہے تو چائے پیتے ہوئے چلتے ہیں اپنے سفر کے طرف اپنا سفر انجوئے کرتے ہیں تو چلتے ہیں سیدھا گاڑی میں ابھی جو ہے نا مزید ہاتھوں میں برداشت نہیں ہے تو چائے پیتے ہیں اور چلتے ہیں سیدھا گاڑی میں پائنلی گائز پہنچ گئے ہیں رحمہ خان ابھی جسم میں بلکل طاقت ہی نہیں ہے اور اس ویلوگ کو یہیں پر اینڈ کرتے ہیں نکس ویلوگ میں آپ کو رحمہ خان کی ٹور کراتے ہیں تو بتانا ویلوگ آپ کو کیسے لگا اگر ویلوگ اچھے لگے تو لائک کریں کومنٹ کریں شیئر کریں اور سبسکرائب لازمی کریں ملتے ہیں انشاءاللہ کی نئے ویلوگ کے ساتھ تب تک کیلئے اپنا خیال رکھیں اللہ حافظ